اگزامز کا موسم سٹارٹ ہو چکا ہے سٹوڈنٹس ایسی استطیع میں آج ایک ایسے ٹاپک کو ٹچ کریں گے جو آپ کے اگزامز کی تیاری کو پوری طاقت کے ساتھ کرنے میں بہت مدد کرے گی یا یوں کہیں کہ آپ کے اگزامز کی تیاری میں چار چاند لگانے میں بہت مدد کرے گی آج اس ویڈیو کے ماتھم سے ہم بات کریں گے کہ اگزامز کے ایک مہینے پہلے یہ تین باتیں آپ ضرور یاد رکھیں اور یقین مانیے سٹوڈنٹس یہ تین باتیں اگر ایک مہینے پہلے اگزامز سے آپ اپنے دماغ میں بار بار ریپیٹ کرتے ہیں تو ادر سٹوڈنٹس کے مقابلے آپ کی تیاری سب سے طاقتور ہوگی اور اس تیاری کی مدد سے آپ اپنے اگزامز میں سب سے اچھا سکور کر پائیں گے سو آئیے سٹوڈنٹس اپنے اس ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں دیکھیں جیسے جیسے اگزامز نزدیک آتا جاتا ہے نا سٹوڈنٹس کی منٹالیٹی بدلتی جاتی ہے بہت سارے سٹوڈنٹس یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو شروع سے اگزامز کی تیاری کر رہے ہیں تو ہم تھوڑا کمی پڑھیں گے تو کام چل جائے گا اور اسی طریقے سے اپنے مائنڈ کو ریلیکس کرتے 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 تیاری دھیرے دھیرے کم کرتے جاتے ہیں وہیں ایک ٹوپس سٹوڈنٹس کی بات کریں تو ان کا وزن ہمیشہ اپنے ریزلٹ کو بسٹ بنانے پہ ہوتا ہے وہ سٹارٹنگ میں بھی بہتی طاقت کے ساتھ محنت کرتے ہیں اور لاسٹ کے ایک مند میں تو ڈبل طاقت کے ساتھ محنت کرتے ہیں سو اگر آپ ایک ایسے سٹوڈنٹ ہیں جن کا موٹیویشن تھوڑا سا بھی لو ہو رہا ہے اگزامز کی تیاری کو لے کے تو ایک دم آپ کی یہ سب سے بڑی بھول ثابت ہو سکتی ہے سٹوڈنٹس کیونکہ لاسٹ کا ایک مہینہ پوری طاقت کے ساتھ تیاری کرنے کے لیے ہی ہوتا ہے لاسٹ کے ایک مہینے میں جس نے اپنا بسٹ دے دیا وہ اپنا پورا ریزلٹ بسٹ بنا دیتا ہے اس لیے جو سب سے پہلی بات آپ کو اپنے لیے یاد رکھنی ہے اگزامز کی پرپریشن کرتے سمیں اگزامز کے ایک مہینے پہلے تیاری کرتے سمیں وہ یہ ہے کہ لاسٹ کے ایک مہینے میں پوری طاقت کے ساتھ محنت کرنا ہے نو میٹر آپ نے کب سے تیاری سٹارٹ کی ہے آپ نے جولائی اگست سے تیاری سٹارٹ کی ہے یا آپ اکٹوبر نومبس سے تیاری سٹارٹ کی ہیں لیکن یہ جو لاسٹ کا ایک مہینہ ہے سٹوڈنٹس یہ آپ کے لیے سب سے زیادہ گولڈن مہینہ ہے یہ سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ منت ہے اس منت میں اگر آپ پوری طاقت کے ساتھ اپنی جتنی بھی سٹرنٹ ہے اس کو جھوک کے تیاری کرتے ہیں تو یہ آپ کے ریزلٹ کو کئی گناہ زیادہ بہتر بنانے میں سب سے زیادہ مدد کرے گا اس لیے لاسٹ کے ایک مہینے میں پوری طاقت جھوک کے تیاری کریے دوسری چیز جس کو آپ کو اگزام سے ایک مہینے پہلے تیاری کرتے سمیں بار بار اپنے دماغ میں ریبیٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم آنسر رائٹنگ کی پرکٹس کرنے پر فوکس کرنا ہے اب دیکھیں سٹوڈنٹس میں نے آپ کو کئی بار بتا دیا ہے یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ گھر پہ کتنا پڑھ رہے ہیں یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کتنا ٹیوشن کلاسز لیے ہیں کتنے گھنٹے کی پڑھائی آپ نے کیا ہے یہ میٹر کرتا ہے کہ ایکزام ہال میں ایکزام کی کوپی میں آپ کس طریقے سے آنسر کو رپزنٹ کر کے آتے ہیں اور یقین مانیے اگر گھر پہ یا ٹیوشن کلاسز میں یا سکول میں آپ نے لکھ کر آنسر کی پرکٹس نہیں کی ہے تو ایکزام ہال میں آپ کا پین بلکل نہیں چلے گا آپ اس طریقے سے آنسر آئٹنگ نہیں کر پائیں گے جس طریقے سے ایک ٹاپس ٹوڈنٹس کرتے ہیں تو کیوں نہ ایک مہینے پہلے سے ہی یہ عادت اس طریقے سے بلڈ اپ کی جائے کہ ایکزامینشن ہال میں جاتے جاتے آپ اتنا پرکٹس کر چکے ہوں گے کہ کوپی کو بہت اچھے طریقے سے لکھے اس لیے ایک مہینے پہلے سے زیادہ سے زیادہ ٹائم آپ آنسر آئٹنگ کی پرکٹس کرنا شروع کریے کیونکہ پہلے سے اگر یہ پرکٹس آپ کی بنی رہے گی تو ایکزام ہال میں آپ کو روکنے کی طاقت کسی میں نہیں ہوگی اور آپ اپنے کوپی کو بہت اچھے طریقے سے ریپزنٹ کریں گے اس لیے ایک مہینے پہلے زیادہ سے زیادہ سمیں آنسر آئٹنگ پر فوکس کریں چاہے آپ ریویزن کر رہے ہیں چاہے آپ موڈل پیپر سالب کر رہے ہیں لکھ کے سالب کرنے کی کوشش کریے تاکہ وہ آپ کی سپیڈ کو بھی بڑھائے آپ کا کانفیڈنس کو بھی بڑھائے آپ کی ہنڈ رائٹنگ کو بھی امپروف کریں تیسری اور آخری چیز جس کو آپ کو اگزام سے ایک مہینے پہلے تیاری کرتے سمیں اپنے مائنڈ میں بار بار ریپیٹ کرنی ہے کہ اگزام کے ایک مہینے پہلے پوری طریقے سے گائب ہو جانا ہے اب دیکھیں سٹوڈنٹس ایک ڈائلوگ تو آپ نے سنائی ہوگا کہ ہر طوفان سے پہلے ایک جان لیوہ خاموسی چھا جاتی ہے تو اگر آپ ایسا چاہتے ہیں کہ آپ کا ریزلٹ پوری طریقے سے دوفان مچا دے تو آپ ایک مہینے کے لیے گائب ہو جائیے آپ ایک مہینے کے لیے ایک دم خاموس ہو جائیے اس طریقے سے کہ آپ کا عطا پتا ہی نہ چلے کی آپ کہاں ہیں آپ اپنی پوری تیاری اپنی سٹڈی پہ دیجئے نہ ریلیٹیب سے ملنا ہے نہ فرینڈ سے ملنا ہے نہ موبائل زیادہ یوز کرنا ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ کے سمئے کو پوری طریقے سے نقصان پہنچائیں گی اور یہی ایک مہینہ ہے جس میں ٹاپا سٹوڈنٹس یہ ساری چیزیں فالو کر کے سوسل میڈیا کا کم یوز کر کے فرینڈ سے کم مل کے پوری طریقے سے گائب ہو کے اور ریزلٹ میں دھمال مچاتے ہیں تو اگر آپ ایک ایسے سٹوڈنٹ ہیں جو اپنے ریزلٹ کے مادہم سے سور مچانا چاہتے ہیں تو ایک مہینے کے لیے سٹوڈنٹس آپ گائب ہو جائیے ان سب ہی چیزوں سے جو آپ کا سمئے نقصان کرتی ہیں اور یہی ایک مہینے کے سمئے میں آپ پوری فوکس اپنی سٹڈی پہ ڈالیے اور پوری طاقت کے ساتھ محنت کریں باقی موٹیویشن والے بھائیہ کی بیسٹ وزس آپ کے ہمیشہ شانت ہے ہمیشہ آپ ترقی کریں ہمیشہ اپنے اگزامز کی زبردست تیاری کریں مجھے امید ہے سٹوڈنٹس کی میری یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہیل فل رہی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کریے اور دیکھیں سٹوڈنٹس میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ میں سے بہت اکم سٹوڈنٹس سبھی چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں تو اگزام جائم ہے سٹوڈنٹس چینل کو سبسکرائب کر دیجے تاکہ اسی طریقے کا زبردست کانٹنٹ ہمیشہ آپ کو ملتی رہے تکچو سوڈنٹس پر شکھن ollut نے این اسی طرح کیا نینٹس بیدو جگہوں لگلز کممم جب آپ کو سٹوڈنٹس چکر